بسم اللہ الرحمن الرحیم بیان الوجوہ ثمانیتی في دفع القیاس قیاس کی تردید میں آٹھ اجو کا بیان قیاس کی تردید کے بیان کو شروع کر رہے ہیں قیاس کی تردید کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے قیاس کیا مثال کے طور پر تو اس کے قیاس یعنی اس کے استدلال کو ہم رد کر سکتے ہیں اس کے استدلال کی تردید کیا سکتی ہے اور آٹھ طریقوں سے کی جا سکتی ہے ان آٹھ طریقوں کو بیان کریں گے الاول الممانعت پہلا ہے ممانعت یہ بارے مفعالہ سے ہے تو اس کو ممانعت ہی پڑھا جائے گا ممانعت نہیں مفعالتن کی وزن پر الممانعت مفعالتن من المنعی کہہ رہے ہیں کہ ممانعت یہ منعن سے مشتق ہے اور ابابی مفعالت سے ہے اور اس کے معنی آتے ہیں وَهِيَ عَدَمُ قَبُولِ وَهِيَ نَوْعَانِ کہیں اس کی دو قسم ہے الْاوَلُ مَنُعُ الْعِلَّتِ پہلا طریقہ ہے علت کو تسلیم نہ کرنا علت کو رد کر دینا یعنی مستدل نے جس وصف کو حکم کی علت کرا دیا ہے اس کو رد کرنا اب اس کو مثال سے سمجھا رہے ہیں قول الشافعی رحمه اللہ جیسے کہ حضرت امام الشافع رحمت اللہ لے کا یہ قول ہے کہ صدقت الفطری واجبت بالفطری کہ صدق فطر کے واجب ہونے کی علت فطر یعنی روزہ کا کھننا ہے فَلَا تَسْقُتُ بِالْمَوْتِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ لہذا جو آدمی عید کی رات میں وفات پائے اس کا صدق فطر ساقط نہ ہوگا قُلْنَا لَا نُسَلِّمُ عُجُوبَهَا بِالْفِطْرِ ہم کہتے ہیں یعنی حنفیہ امام بانی پرمت اللہ لے کہتے ہیں لَا نُسَلِّمُ عُجُوبَهَا بِالْفِطْرِ کہ ہم اس کے عجوب کو فطر یعنی روزہ کھولنے والی جو علت ہے اس کو ہم تسلیم نہیں کہتے ہیں تو آپ کی جو علت ہے اسی کو ہم تسلیم نہیں کہتے ہیں قُلْنَا لَا نُسَلِّمُ عُجُوبَهَا بِالْفِطْرِ ہم کہتے ہیں کہ اس کے عجوب کو ہم فطر کے ساتھ معلل ہونے کو تسلیم نہیں کہتے ہیں بل تجب برأسن یمونہو وعلی علیہی بلکہ بلکہ اس کے واجب ہونے کے علت وہاں ذات ہے جس کے مصارف آدمی برداش کرتا ہے اور جس پر آدمی کو اختیار ہے تو اس مثال کے اندر آپ گوھر کریں گے تو اس مثال کے اندر ممانعات والی تردید کو اپنایا گیا ہے اور یوں کہ جو فریق ہے یعنی حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ اس نے حکم کے جو علت بیان کی تھی ہم نے اس علت کو مستدل کی اس علت کو تسلیم نہیں کیا تو مستدل نے جس وصف کو حکم کے علت خرار دیا تھا اس کو ہم نے رد کر دیا حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ مستدل ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو صدقہ فطر آدمی پر واجب ہوتا ہے اس کے وجوب کے علت فطر یعنی روزہ کا کھلنا ہے یعنی رمضان کی آخری تاریخ کا روزہ انتیسری یا تیسری تاریخ کا روزہ جب مغرب کے وقت آدمی کھولتا ہے اسی وقت صدقہ فطر آدمی پر واجب ہوتا ہے اب ایک آدمی ہے اور وہ اس کا انتقال عید کی رات میں ہو گیا یعنی جیسی مثال کے دور پر انتیس کا چاند نظر آئے اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا تو حضرت محمد شاہ پیر رحمت اللہ علیہ مستدل فرماتے ہیں کہ اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا کیوں؟ کیونکہ جو صدقہ فطر واجب کی علت ہے روزہ کا کھولنا انتیسری تاریخ کا یا تیسری تاریخ کا رمضان کے آخری تاریخ کا روزہ کا کھولنا جو علت ہے وہ علت یہاں پائی گئی تو علت کی وقت موجود تھا جائے لئے صدقہ فطر واجب ہوگا تو ہم نے اس کا جواب دیا اور اس کی تردید کی ممانعت والی تردید کو اپناتے ہوئے ہم نے کہا کہ آپ نے جو جس وصف کو حکم کے علت قرار دیا اس کو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ وہ علت ہے ہی نہیں اور ہمارے نزلیق صدقہ فطر کے علت وہاں ذات ہے جس کے مساریف آدمی بانداشت کرتا ہے اور جس پر آدمی کو اختیار ہوتا ہے اور صدقہ فطر عید الفطر کی صبح صادق کے وقت ماجیم ہوتا ہے اب اگر کوئی بچہ ہے مثال کے طور پر وہ عید الفطر کی صبح صادق سے پہلے پیدا ہو جائے یا کوئی آدمی عید الفطر کی صبح صادق سے پہلے اسلام قبول کر لے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے اور اگر کوئی رات میں اندقل کر جائے جس کے ذمہ میں شافر حمد اللہ نے مثال لیا تھا تو اس کا صدقہ فطر اس پر واجب نہیں ہوگا اس پر واجب اس لئے نہیں ہوگا کہ جو ہمارے دنوں کے علت ہے صدقہ فطر کی وہ پائی نہیں ہوگا دوسری شکل ہے منع الحکمی یعنی حکم کو تسلیم نہ کرنا مطلب یہ کہ مستدل نے علت سے جو حکم ثابت کیا ہے اس کا انکار کرنا یعنی ہم علت کو تسلیم کریں گے لیکن اس علت سے جو حکم ثابت ہو رہا ہے اس کو ہم تسلیم نہیں کریں گے اب اس کو مثال سمجھا رہے ہیں جیسے کہ امام شافی رحمت اللہ فرماتے ہیں سر کی مسئل سلسلے میں کہ وہ فرض ہے لہذا اس کا تین تین مرتبہ کرنا یعنی تین مرتبہ تفسر کا مسئل کرنا یہ مسنون ہے کل غسلی جیسے کہ دگر عذاقو تین تین مرتبہ دھویا جاتا ہے قلنا لا نسلیم ان المسنون فی الغسلی التسلیسو ہم کہیں گے کہ ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ دھونی کے سلسلے میں تین تین مرتبہ دھونا مسنون ہے بلکہ مسنون یہ ہے کہ فرض کے بعد اس کو مکمل کرنا تو اب اس کو ہم سمجھتے ہیں مثال یہ ہے کہ امام شافی رحمت اللہ فرماتے ہیں سر کی مسئل سلسلے میں کہ وہ فرض ہے جب سر کا مسئل فرض ہے تو تین مرتبہ سر کا مسئل کرنا یہ سنت ہے جیسے کہ دیگر عذاق مقصولہ کا تین تین مرتبہ دھونا سنت ہے مثال کے طور پر چہرہ ہے تو چہرے کا دھونا یہ فرض ہے ہم بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں اور تین مرتبہ اس کا دھونا مسئلون ہے اسی طرح سر کا مسئل بھی تین مرتبہ کرنا مسئلون ہے احناف کہتے ہیں کہ سر کا مسئل بے شک فرض ہے ہمیں تسلیم ہے مگر اس علیت سے تسلیس کا مسئلون ہونا ثابت نہیں ہوتا نصر میں اور نہیں دیگر عذاق مقصولہ میں بلکہ اس علیت سے اکمال کی سننیت ثابت ہوتی ہے پھر چونکہ عذاق مقصولہ میں ایک مرتبہ کامل عزود ہونے سے فرض ہے ادا ہو جاتا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ اس کی تکمیل تین مرتبہ دھونے سے ہوگی اور سر کے اندر چونکہ پورے سر کا مسئلہ فرض نہیں ہے بلکہ چوتھائی سر کا مسئلہ فرض ہے یادہ اس فرض کی تکمیل استعاب یعنی سارے سر کا مسئلہ کننے سے کی جائے گی تردید کی دوسر قسم ہے القول بموجب العلت علت کے موجب کے بارے میں گفتگو کرنا یعنی علت سے ثابت کیوئے حکم کی بارے میں گفتگو کرنا وهو تسلیم العلت وبیانو ان حکمہا غیر ما مدعاو المستدلو کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کے اندر ہوتا کیا ہے مستدل نے جو علت اور حکم بیان کیا ہے تو مستدل کی علت کو ہم تسلیم کرتے ہیں کریں گے اور یہ کہیں گے کہ اس کا حکم جو آپ نے بیان کیا ہے وہ نہیں ہے اب اس کو مثال سمجھائیں گے قول زفر رحمہ اللہ جیسے کہ امام زفر رحمت اللہ نے فرماتے ہیں المرفق غایتن فلا تدخلو فی المغیع مرفق یعنی کیونی وضوح میں جو ہے دونوں ہاتھوں کو جو کیونیوں سے دھونا ہے قرآن کرنے کے حکم ہے کہ جب نماز کا ارادہ کرو ایمان والو تو اپنے چہرے کو دھو اور اپنے کیونیوں کو مرافق تک کیونی تک تو امام زفر رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ المرفق غایتن کیونی یہ غایت ہے فلا تدخلو فی المغیع اور قائدہ کہ غایت مغیع کے داخل نہیں ہوتا لیکن مغیع کے داخل نہیں ہوگا لہذا اس کیونی کو غصوم نہیں دھویا جائے گا قلنا ہم کہتے ہیں کہ یہ غایت الساقیت دون المقصولی وہ ساقیت کی غایت ہے مقصول کی غایت نہیں ہے فتدخلو فی المغیع لہذا مغیع میں داخل ہوگا تو اس مثال کے اندر اب غور کیجئے حد امام زفر رحمت اللہ علیہ نے جو علت بیان کی ہے اور اس علت سے جو حکم بیان کیا ہے اس میں سے ہم نے علت کو تسلیم کیا ہے لیکن اس علت سے امام زفر رحمت اللہ علیہ نے جو حکم ثابت کیا اس کو ہم نے قبول نہیں کیا اور ہم نے کہا کہ جو فرمایا گیا ہے کہ علیہ المرافقی اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کو کیونی سمجھ دھو تو یہ ساقیت کی حد ہے یعنی ہاتھ کے اس حصے کی حد ہے جو بغل کی طرف ہے اور حکم غسل سے ساقیت ہے لہذا کیونی ساقیت کی حکم کے داخل نہ ہوگی کیونکہ حد محدود میں داخل نہیں ہوتی السادسو القلب تردید کی تیسر قسم ہے قلب وَهُوَ نَوْعَانِ اور اس کی دو قسم ہے قلب کے لوگی مناتے ہیں ولٹنا پلٹنا پہلی قسم ہے قلب لِلشَّفَعِي رَحِمَهُ اللَّهِ يَحْرُمُ بَيْعُ الْحَفَنَةِ مِنَ التَّعَامِ بِالْحَفَنَتَيْنِ مِنْهُ جیسے کہ اتمام شافی رحمت اللہ علیہ کے فرماتے ہیں فرمانا ہے کہ ایک مُٹھی بھر گلہ دو مُٹھی گلے کے عوض میں بیچنا حرام ہے لِعَنَّ جَرْيَانَ الرِّبَى فِي الْكَثِيرِ يُوْجِبُ جَرْيَانَهُ فِي الْقَلِيلِ كَالْأَثْمَانِ کیونکہ گلہ کی کثیر مقدار میں ریبہ کا جاری ہونا قلیل مقدار میں سود کے جاری ہونے کو ثابت کرتا ہے کَالْأَثْمَانِ جیسے اثمان یعنی سونے چانی کی شکل میں حکم ہے قلنا ہم کہیں گے لَا بَلْجَرْيَانُهُ فِي الْقَلِيلِ يُوْجِبُ جَرْيَانَهُ فِي الْكَثِيرِ كَالْأَثْمَانِ ہم کہیں گے کہ نہیں معاملہ اس کا برعکس ہے یعنی قلیل مقدار میں سود کا جاری ہونا کثیر مقدار میں سود جاری ہونے کو ثابت کرتا ہے جیسے کہ اسمان یعنی سونے چانی کی شکل میں ہے اب اس مثال کو سمجھنے سے پہلے یہ ذہن میں لکھئے کہ یہ جو مثال ہے یہ پہلے کے سمانے کے طور سے ہے اس زمانے کے طور سے اس کو سمجھنا آسان ہے دیکھیں پہلے زمانے کے اندر سونہ چانی جو ہوتا تھا وہ موزونی ہوتا تھا یعنی اس کو وزن کیا جاتا تھا تولہ جاتا تھا اور اس میں جو باٹھ ہے وہ بڑا سے لے کے چھوٹا باٹھ تھا اس میں ایک باٹھ تھا ماشا یہاں تک اس کے تولے کا انتظام تھا قدیم زمانے کے اندر اس کے پر خلاف جو گلہ تھا جیسے کہ یہ ہوں ہے جو ہے یہ مکیلی تھا یعنی اس کو ناپا جاتا تھا اور ناپنے کے لئے اس زمانے کے اندر جو پیمانے تھے اس میں سفسی جو چھوٹا پیمان تھا وہ تھا نصف سا اس سے چھوٹا پیمان نہیں تھا اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے ریوہ کے سسلے میں کہ لا طبیع الزہب الزہبی جس میں چھے چھے جو کو بیان کیا گیا ہے تو احناف نے اس حدیث کے اندر اور فکر کے بعد یہ علت نکالی ہے کہ جو ریوہ کے علت ہے وہ ہے قدریت یعنی مکیلی ہے موزونی ہونا اب سنا وچانی چونکہ موزونی ہے تو اس کے اندر بھی علت پائی جا رہی ہے اور گلہ چونکہ مکیلی ہے تو اس کے اندر بھی علت پائی جا رہی ہے یعنی اس میں برابری کے ساتھ بیٹھنا بڑا ہے کمی بیشکرات نہیں بھی سکتے ہیں حضرت امام شاپیر رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کے اندر غور کرنے کے بعد علتیں نکالی ہے کہ سونا چانی میں یعنی سامانیت سونا چانی ہوگا رہے کے اندر اور گلہ میں طعم یعنی خانے کی چیز ہونا اب وہ فرماتے ہیں حضرت امام شاپیر رحمت اللہ علیہ کہ گلے کی تھوڑی سے مقدار یعنی ایک مٹھی ہے اس کے اندر بھی ربا متحقق ہوگا اور ایک مٹھی بھرکا اللہ دو مٹھی گلے کے عوض بیشنے اجائز نہیں ہے اور انہوں نے زیادہ مقدار میں ربا کے تحقق کو علت بنایا ہے قلیل مقدار میں تحققی ربا کے لئے اور اس کو آسمان یعنی سونا چانی ہوئے پر قیاس کیا ہے احناب کہتے ہیں کہ معاملہ اس کے ورقس ہے یعنی آپ نے جس کو حکم بنایا وہ علت ہے اور جس کو علت بنایا آپ نے وہ حکم ہے قلیل مقدار میں ربا کے تحقق کثیر مقدار میں تحقق ربا کے علت ہے اور گلہ میں قلیل مقدار چونکہ نصرہ ہے اس سے چھوٹا اس زمانے میں کوئی پیمانہ نہیں تھا لہذا یہی تک گلہ بحکم آسمان ہوگا اور اس سے کم میں کم بیشکت دے سکتے ہیں قلب کی دوسی شکل ہے قلب علت الحکم علتا لزد ذلك الحکم حکم کی علت کو اس حکم کی زد کیلئے علت بنانا قول شافعی رحم اللہ تعالی جس کے دمام شافعی رحمت اللہ فرماتے ہیں سوم رمضان سوم فرز فیشرت له التعین کالقضائی کہ رمضان کا جو روزہ ہے وہ فرض رجائے لہذا اس کی متعینیت کرنی ضروری ہے جیسے رمضان کی قضا میں بات ضروری ہے قلنا تو ہم کہتے ہیں کہ ہوا سوم فرز فلا یشرت له التعین بعد تعین شرع کہ رمضان کا روزہ چونکہ فرض ہو جا ہے لہذا اس میں تعین شرط نہیں ہے شریعت کے تعین کے بعد جیسے کہ رمضان کے قضا روزہ میں بندے کی طرف سے روزدار کی طرف سے اس کی تعین کے بعد تو اس مثال کہند جب آپ غور کریں گے تو یہ دیکھیں گے جو ہمارا مستدل تھا جو فریق تھا اس نے جس چیز کو حکم کی علت بنا تھا ہم نے اسی چیز کو حکم کی زد کی لئے علت بنا دیا تو یہ تقالب کی دوسی